یہ اہم خبر SIT کرے گی سیدھی گھٹنا کی جارج سی ایم موہن یادو نے سات دنوں میں رپورٹ طلب کی ہے محلہ ڈی ایس پی کو سوپی گئی ہے SIT کی کمان نو سدس یہ SIT کرے گی پورے معاملے کی جارج سات دنوں میں اس کی رپورٹ بھی دینی ہوگی تو یہ اہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں SIT سیدھی گھٹنا کی جارج کرے گی اور سی ایم موہن یادو نے سات دنوں میں رپورٹ طلب کی ہے اس کے ساتھ ہی محلہ ڈی ایس پی کو یہ ایس آئی ٹی کی کماند سوپیں گئی ہے نو سدس یہ ٹیم ہے معاملے کی جانچ اور سات دنوں میں ریپورٹ دینی ہوگی تو امید کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جلد ہی کئی اپ ڈیٹ سامنے آئیں گے بہرحال یہ بہت خاص معاملہ ہے اور اس میں اب دیکھنا ہوگا کیا کچھ چیزیں اور سامنے نکل کر آتی ہیں بہرحال ایک سبتہ کے بھیتر اس معاملے میں ریپورٹ بھی سی ایم نے طلب کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محلہ ڈی ایس پی کی نیترٹ میں نو سدس یہ ٹیم اس معاملے کی جاج کر رہی ہے اور سات دنوں کے اندر معاملے کی جاج ریپورٹ بھی مانگی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسوچت جاتی اور جن جاتی کے جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ انہیں شکار بنایا گیا آواز بدل کر شاتراؤں کو شکار بنایا گیا آواز بدلنے کے لیے موبائل ایپ کا استعمال کیا گیا تو اس معاملے میں اب سات دنوں کا وقت ہے اور اس معاملے میں حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ اب تک تین آروپی جو ہیں وہ پولس کی غرفت میں آ چکے ہیں سائیوگی امرتانشی جوشی ہمارے ساتھ جڑوئے ہیں امرتانشی سات دنوں کے اندر ریپورٹ طلب کی گئی ہے اسائی ٹھیک کا گٹھن کیا گیا ہے تین آروپی پولس کی غرفت میں ہیں کیا کچھ ہے اپڈیٹ دیکھیں یہ معاملہ بہت سمویدن شیل ہے اور جس طرح سے چھاتراؤں سے جو یہ کتھت آروپ ہیں دوشکرم کے حالانکہ اس میں تین آروپیوں کو غرفتار کر لیا گیا ہے لیکن راجس سرکار اس کو لے کر کافی زیادہ سکتا ہے خاص طور سے مکہ منتری موہنی آدب نے جو ہے کڑی سے کڑی کاروائی اور جانچ کی نردیش اس پورے معاملے میں دیئے ہیں مکہ منتری موہنی آدب نے سنگیان اس پورے معاملے کا لیا ہے اور اب نو سدسیہ کمیٹی اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی سپیشل جو ہے اس میں سیل کا ایسائیٹی کا گٹھن اس میں کر دیا گیا ہے اور مہیلہ ادھکاری کے ساتھ جو ہے اس میں نو تمام الگ الگ پولیس کرمی شامل رہیں گے جو کہ اس پورے معاملے کی جانچ کریں گے یہاں پر موکہ منتری موہنی آدب نے ساف طور پر کہا ہے کہ جو بھی یوگ گرفتار ہوا ہے اگر ان کے خلاف ٹھوس جو ہے اگر ساکشو ملتے ہیں یا پھر کوئی بھی ٹھوس ساکشے پورے کیس سے جڑے ہوئے ملتے ہیں تو ان ویکتیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی تو کی ہی جائے گی اور کسی بھی آروپی کو کسی بھی قیمت پر بکشا نہیں جائے گا اس کے علاوہ جو مہیلہ ادھکاری کی جانچ ہونی ہے باکیس پولیس کرمیوں کے ساتھ اس میں دیکھی سائبر سیل کی بھی جو آرکشک ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ یہ پورا معاملہ بہدی الگ طریقے کا ہے یہاں پر وائس موڈیولیشن کے ساتھ جو آواز بدل کر چھاتراؤں کو جو ہے بلایا گیا اور اس کے بعد جو آروپ لگے ہیں ان آروپوں جو بھی آروپ لگے ہیں جو پورا وائس موڈیولیشن کا بھی کیس تھا اس کو لے کر بھی پوری سائبر جو ہے سیل الگ آنگل سے جانچ بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی لیکن سات دن کے اندر یہاں پر جو تمام جو یہ پوری ٹیم ہے ان کو پوری جانچ کرنی ہوگی سارے سبوت اکھٹے کرنے ہوگے اور سات دن کے بیتر ریپورٹ سوپنی ہوگی جو بھی ریپورٹ آئے گی جو بھی اس میں انہیں گرفتاریاں ہوگی جو بھی ساکش ملیں گے چاہے وہ فیزیکل طریقے کے ہو یا پھر جو میڈیکل ریپورٹس ہو یا پھر کسی بھی طریقے کا جو ہے پرتیویدن ہو سب ہی وہ پورے سائی ٹی کی جو پوری ٹیم ہے ان کو ریپورٹ تیار کر سوپنی ہوگی اور جو بھی ریپورٹ میں نکل کر سامنے آئے گا اس کے ساپ سے آگے کاروائی ہوگی لیکن مکہ منتری مہنی آدھا اس پورے معاملے کو لے کر بے حد ہی سکتے ہیں اس لئے انہوں نے یہاں پر کڑی سے کڑی کاروائی کے نردیش اور جانچ کے آدیش بھی دیئے ہیں بلکہ لیکن ان معاملوں کا خلاصہ کیسے ہوتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ ساتھ آدیواسی شاتروں کو شکار بنایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بدماش ہیں یہ جو آروپی ہیں یہ پہلے بھی ایسا کچھ کر چکے ہو ملکہ لیکن زہر سے بات ہے جب ایسے معاملوں کی پڑتے کھلتی ہیں تو اس میں کئی چیزیں نکل کر سامنے آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی ساتھ آدیواسی جو چھاترہ ہیں انہوں نے جو شکایت کی ہے جو ساتھ جو ہے اس میں لڑکیوں کی بات سامنے آئی ہے ہو سکتا ہے یہ آنکڑا بڑھ بھی جائے ہو سکتا ہے اس کے پہلے بھی کوئی اور ہو لیکن انہوں نے کھل کر یہ بات سامنے نہ رکھی ہو لیکن جس طرح سے آروپی ووائس موڈیولیشن کر کے جو قطط آروپ یہ ہے دشکرم کے یہ تو کر ہی رہے تھے لیکن کیا اس کے پہلے بھی انہوں نے یہ سب کیا تھا کیا اس کے پہلے بھی کوئی اس طرح کی گتیویتیوں میں وہ سنلپت تھے اب وہ پوچھتاچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن کہیں نہ کہیں یہ ماملہ بہت ہی گمبیر ہے اور اس کی گمبیر تھا کے ساتھ جانچ ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹھو سبوت رہیں گے ان کے آدھار پر کاروائی تو کی ہی جائے گی لیکن چھاتراؤں کی بھوشی کا بھی سوال ہے چھاتراؤں کی سیفٹی کا بھی سوال ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئی پوری آگے کی کاروائی کی جائے گی بلکل اور اس ماملے میں جاگ رکھتا کی بھی ضرورت ہے امرتانشری سائیٹی کے لیے ایک اچھی بات یہ ایک پوزیٹیو پہلو یہ ہے کہ تین آروپی پہلے سے غرفت میں ہیں کیا امید کی جا رہی ہے کس طریقے سے سائیٹی اس ماملے کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تک پولیس انویسٹیگیشن میں کیا کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کس طریقے سے یہ چیزیں آگے پڑھ رہی ہیں بلکل دیکھیں جو غرفتاریاں ہوئی ہیں اب مہتپون بات یہ ہے کہ کوئی جو ہے یہ اکلوتی جو ہے لڑکی یا مہیلہ کے ساتھ دشکرم کا ماملہ نہیں ہے پر ساتھ چھاترائیں شامل ہیں پہلا دوسرا جس طریقے سے اس پوری بارداد کو انجام دیا جا رہا تھا یعنی کی جس طریقے سے جو ہے وائس موڈیولیشن کر کے چھاتراؤں کے ساتھ یہ سب کیا گیا جو کہ آروپ ہیں جس طریقے سے یہ سب چیزیں کی جاری تھی اس کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں بنایا جائے گا اور ٹریک ریکارڈ کے ذریعے کیا پہلے بھی یہ سب چیزیں ہوتی تھی اور اگر پہلے ہوتی تھی تو کس کے ساتھ ہوئی ہیں اور اگر ہوئی تھی تو کس طر پر ہوئی ہیں یہ سب چیزوں کا بھی پورا ایک ریکارڈ بنایا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پوری جو پولیس تمام جو ساکشو ہیں جو تمام سبوت ہیں ان کے آدھار پر پوچھتا جس کے ساتھ آگے کی کاروائی کرے گی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو تین آروپے کی گرفتاری ہوئی ہے ان کا اور بھی جو ہے کوئی بڑا گروپ ہو جو اس طرح کی بات کر رہا ہو کیونکہ دیکھیں آپ آواز بدل کر بات کی جاری تھی تو یہ ایک ویکتی کا کام نہیں ہے اس میں کہنا کہیں اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو اس میں اور بھی پوری جانکاری جھٹائی جائے گی پولیس لگتار لیٹ کے ساتھ گمبرزہ کے ساتھ کے آپ پر کام تو کری رہی ہے کیونکہ اب ایسائیٹی کا گٹھن ہو گیا ہے تو کافی تیزی سے اس کو لے کر پوری چھانبین کی جائے یہ ساتھ دن کے اندر ریپورٹ بھی سوپنے کی بات کہی گئی ہے پولیس سٹیٹمنٹ جو اب تک سامنے آئے ہیں امریتانشے کیا اس میں کوئی ایسی جانکاری سامنے اب تک آپ آئی ہے یا کوئی جانکاری ملی ہے کہ ان بچیوں نے یہ کچھ بتایا ہو کی کتنے لوگ تھے یا ان کی طرف سے کیا کچھ سٹیٹمنٹ دیئے گئے ہیں کیا اب تک پولیس نے اس ماملے کا انسکر کیا ہے دیکھیں پورے ماملے میں سب سے پہلے تو پوکسو ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی کیونکہ وہ بچیاں ہیں دوسرا جو پرنسپل ہیں جو پوری سکول کالج کے پرنسپل ہیں ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اسی کوئی شکایت پہلے پہنچی نہیں تھی لیکن بعد میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ چودہ تارک کے آسپاس ضرور جو ہے ایک شکش کو نہیں ان سے ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے لیکن جب شکایتیں کی گئی تو ظاہر طور پر جو ہے چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے حالانکہ کیونکہ یہ پوکسو اٹ کے تحت کاروائی ہونی ہے تو ابھی کافی زیادہ سمویدن شیلتا کے ساتھ اس پورے معاملے کو لیا جا رہا ہے اور پولیس بھی لگتا جانچ کے بعد ہی کوئی ٹھو ساکشک کے بعد ہی پوری طرح سے کوئی جو ہے جانکاری دینے میں سکشم ہوگی لیکن فیلحال یہ معاملہ بہت ہی گمبیر ہے اور ایک گمبیر بات اس میں یہ بھی ہے جو ہے پوری طریقے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ایک گمبیر بات یہ بھی ہے جو ساتھ چھاترہیں اس میں ہیں یہ اگر نمبر بڑھتا ہے تو وہ واقعی ایک چنتا جنک ستھیتی ہوگی